السلام علیکم ایفی بڑی میرا نام ہے علیک ویشی اور امانہ ڈاٹ کام کے پلیٹ فرم سے آج آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کا ٹاپک جو آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جیسے کہ آپ نے پہلے پریویس ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ نوہ سیٹی کے بارے میں میں آپ سے بات کرتا رہا ہوں تو نوہ سیٹی اسلامباد ایک بہت ہوت ٹاپک اس ٹائم پر چل رہا ہے اس کی سب سے مین ریزن جو ہے کہ اس کا نو سی اپروو ہو چکا ہے نوہ سی اسلامباد میں پریویس جو ریٹس لانچ ہوئے تھے آج اس کے بارے میں بات کریں گے این او سی آنے کے بعد مارکٹ میں کیا سپیکولیشن ہے کیا ڈیفرنسز آئے ہیں کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور فیوچر میں اس کا کیا پاسپیک ہے اور نوہ سیٹی کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے وہ لوگ جنہوں نے نوہ سیٹی میں آلریڈی انویسٹ کیا ہوا تھا وہ تقریباً ایک سال پہلے کچھ ریٹس لانچ ہوئے تھے جس میں پانچ ملے کا ریٹ تھا انیس لاکھ پچانوے ہزار روپے اس جس میں دس ورنے کا جو ریٹ تھا وہ سینتیس لاکھ پچاس ہزار تھا اور ایک کنال کا جو ریٹ تھا وہ پچھتر لاکھ روپے تھا یہ وہ ریٹس سے جو بعد میں ریوائز ترد کر دیئے گئے جس میں پانچ ملے کا ریٹ تقریباً ستائیس لاکھ کے قریب چلا گیا دس منلے کا ریٹ پچاس لاکھ کے قریب چلا گیا اسی طرح جو ہے وہ کنال کا ریٹ بھی انکریز کر دیا گیا تھا اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک سال پہلے انویسٹ کیا تھا وہ اکثر ہم سے گلے شکوے کرتے تھے کہ پرائیسز کے اندر انکریز نہیں آرہا نووہ سیٹی کا اینو سی نہیں آرہا آپ لوگوں نے جو انویسمنٹ کرائی ہے وہ کوئی اچھی انویسمنٹ نہیں ہے تو آج ان کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور خوش آئین بات ہے کہ نووہ سیٹی کا اینو سی آ چکا ہے آپ فاتح کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ نووہ سیٹی کا جو اینو سی آیا ہے اس کے فوراں بعد نووہ سیٹی نے سائٹ کے اوپر ایک ایونٹ کیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے وہاں پر پارٹیسپیٹ کیا اور اس کے اندر انہوں نے اپنی اس خوش آئین بات کو سراہا اور انہوں نے بتایا کہ نووہ سیٹی کے اینو سی سے کتنا پوزیٹیو انپیکٹ میمبرز کے اوپر آ رہا ہے ان فیکٹ اوورسیز پاکستانیز جنہوں نے نووہ سیٹی میں انویسٹ کیا تھا وہ بھی اس بات کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں اس پوزیٹیو نیوز کے آنے کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ساری چیزوں میں پوزیٹیو انکریز آیا جیسے کہ پانچ ملے کا پلوٹ جو کہ کافی ڈسکاؤنٹ پر ملا کرتا تھا اب وہ تقریباً تقریباً لیول کے قریب جا چکا ہے چند ہی دنوں کے اندر اسی طرح دس ملے کے پلوٹ کے اندر بھی خاطرخہ رائز آیا کمیشل پلوٹ سے جو کہ ڈسکاؤنٹ پر ملا کرتے تھے آج ان پر خاطرخہ پروفٹ ہے چار ملہ اور آٹھ ملہ کمیشلز اس ٹائم پر ایک بہت ہی الیو کریٹیو انونٹری ہے جو کہ یہاں پر اویلبل ہے اکثر لوگ اس ٹائم پر ہم سے پوچھتے ہیں کہ مارکٹ میں انویسٹیبل پروڈکٹ کون سی ہے جو ہمیں لانگ ٹرم میں ایک اچھا بینفٹ دے سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نووہ سٹی کی ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ انویسٹیبل پروڈکٹس ہیں اس میں انویسٹ کرنا چاہیے کیونکہ اب تو انو سی بھی آ چکا ہے جس کا انتظار تھا جس کی فیسز انہوں نے آلریڈی سبمٹ کی ہوئی تھی اور یہ بار بار کلیم کرتے تھے کہ ہماری طرف سے فیسز جمع ہیں انو سی آنے والا ہے اب لوگوں کو اس بات کا ایک مو بولتا ثبوت نظر آتا ہے جو کہ فاتا کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ٹائم پر نووہ سٹی کے اندر ہو رہا کیا ہے ابھی ریسنٹلی میں نے سائٹ کے اوپر وزٹ کیا میں کچھ کوشش کروں گا کہ ویڈیو کے اندر کچھ ڈرون شارٹس بھی شیئر کر دوں ان ڈرون شارٹس کو آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نووہ سٹی کی سائٹ کے اوپر اس ٹائم تیزی سے ڈیویلپمنٹ جا رہی ہے جو کہ صرف اور صرف این او سی کا انتظار تھا ہمارا جو ڈیویلپر ہے اس پروجیکٹ کا وہ ہے میکسنس اور میکسنس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جو ہی آپ ہمیں الاؤ کریں گے این او سی کے بعد ہم آپ کو رائٹ اوئے جو ہے وہ اے بلوک کی ڈیلیوری دے دیں گے تو نووہ سٹی نے اس ٹائم پر بہت ہی تیزی کے ساتھ وہاں ڈیویلپمنٹ کا کام جاری اس ساری شروع کر دیا ہے اگر آپ وہاں جا کے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دن رات وہاں کام ہو رہا ہے مشینری ٹونڈی فور سیون کام کر رہی ہے رونوں کی کٹنگ جاری ہے اسی طرح کمیشل ایریاز کی کٹنگ جاری ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ جو کمیشل پلوٹس جو آپ نے بائے کی ہیں یہ موسٹ آف دیم آر آن دا مین بولی وارڈ اسی طرح پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کی پلوٹس کی جو کٹنگ ہے وہ اے بلوک کے اندر آ رہی ہے مسجد کی کنسٹرکشن وہاں تیزی سے جاری ہے تو جو لوگ چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں وہاں وزٹ کریں اور پھر ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو اس ٹائم پر نووہ سٹی کی بکنگ دے سکتے ہیں اگر آپ کو نووہ سٹی کی بکنگ ملے گی تو میں آپ کو یہ گیارنٹی دیتا ہوں کہ اوور دی پیریڈ آف ون این وان اہاف آپ کی یہ انویسمنٹ بہت ہی پوزیٹی چلی جائے گی اگر آپ نووہ سٹی کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سی پیک روٹ سے اس کا راستہ کیسے کھلنے والا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر مزید آنے والے ٹائم میں کیا دیولپنٹس ہونے جا رہی ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے انویسمنٹس کی ہیں اس پہ کیا پروفٹ ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی کوئی فائلز ری سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں نیچے دیئے گے سکرین پر میرا نمبر آ رہا ہوگا آپ اس پہ رابطہ کر کے میرے سے یعنی کہ علی قریشی سے بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سوشل ہینڈلز ہیں جس میں فیس بوک انسٹرگرام ٹوٹر آپ ہمیں فالو کریں اس میں ہماری اپ ڈیٹس دن با دن آپ تک پہنچتی ہیں اور اگر کوئی بھی آپ کی کوئری ہے جس کی بس اکال we'll be there for you thank you